بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن ملائی بوٹی بہت آسان سی ریسیپی ہے بہت مزے کی ریسیپی ہے بہت آسان کر کے بتاؤں گی اور بہت کم سمان میں اور ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوئی گی سب سے پہلا ہم نے آدھا کلو بولنس چکن لیا اس کے ہم نے اتنے بڑا بڑا اس طرح کی پیس کر لیا یہ دیکھیں اب اس کو ہم ایک بول میں ڈال لیتے ہیں اس میں ایک انڈا توڑ کے ڈال دیں گے ایک انڈا توڑ کے ڈال دیا ایک چھوٹی چمچ کاری ملچ پوڑر اگر آپ لوگ کے بار وائٹ ملچے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ اس میں ایک ہری ملچے ہم نے کٹ کے ڈال دیے آدھی چھوٹی چمچ نمک کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں آدھی چمچ پیساوہ گرم مسالہ دو چمچ دھائی آدھی چمچ کون فلور دو چمچ ہمارے پاس کریم ہے کریم آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں اب اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے مزے کی ریسی پی ہے یہ بہت مزے کی ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اچھے سے ہم نے اسے مکس کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے انڈا ڈالنے سے اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے بہت مزے کی ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اب ہم اسے کم سے کم دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں چولا جلایا اور ہم نے کڑھائی رکھ دی اس کے اندر ہم نے پانچ چمچ یہ والے پانچ چمچ اوئل کے ڈالے آپ اس کو مکھن بھی بنا سکتے ہیں گھیر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ والے چمچ اب یہ سارا مکسٹر اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب اسے اچھی طرح چمچ چلا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ملائی بوٹی اتنے مزے کی بنتی ہے بہت عالی ریسی پی ہے اب ہمیں سے چلے کی آنس تیز کریں گے یہ پکنے لگ جاتی ہے پھر اس کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے پکتے ہوئے اور ماشاءاللہ سے اس کی شکل خالی دیکھیں کتنے مزے کی ریسی پی ہے تھوڑی سی ملچے کم لگ رہی ہے میں ایک چھتھائی چاہی کے چمچ اس پر کالی ملچے اور ڈالو گیا اگر آپ لوگوں کے پر وائٹ ملچے تو وائٹ ملچے کا استعمال کریں اور یہ چھ ادر چھوٹی ہری ملچے یہ یہ اس طرح ہم اس کو بھی ڈال دیں تاکہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے عالی ریسی پی ہے یہ دیکھیں چکر اچھی سے ہمارے پکڑا ہی دیکھیں کم سے کم دو منٹ ہم اسے اور پکائیں گے اسے مزید چلے کے آج بلکل ہلکی آج پہ پکائیں گے ماشاءاللہ سے ملائی بوٹی ہماری بہت مزے کی تیار ہوگئے یہ دیکھیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اب ہم اس میں ڈش آؤٹ کر لیتے یہ دیکھیں کھالی گھرے بھی چیک کریں عالی ریسی بھی اسی طرح ہم سارے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری بہت مزے کی ملائی بوٹی تیار ہوگئی ہے اتنی زبردست ریسی بھی ہے اتنی آسان کر کے بتایا ہے اتنی آسان کر کے اور اتنی زبردست بنتی ہے یہ کھانے میں بہت لا جواب ہے بہت آسان کر کے بہت آسان کر کے بچاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت آسان کر کے سمجھاتی ہوں اور اتنے کم سمان میں بلکل اور اتنے مزے کی ریسی بھی تیار ہوتی ہے یہ آپ لوگ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں میمان آجائے آئیڈیل ریسی بھی ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسی بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھیں آمین سمان